ایک دفعہ پھر چواتہ ستون پروگرام میں خوش آمدید میں ہوں جو بات فیضی نمی باتیوں میں دن بدل گیا ہے اور چاہتے یہ ہوں کہ جہاں ہم نے آزادی ازار و غائے کے حوالے سے بات کی فریڈوم اف ایک سپیشل جس کا آدمی دن تین مئی کو بنایا جاتا ہے اور اس نے کس حد تک ہم بول سکتے ہیں ہموں کیا کہنا چاہیے کس طرح کہنا چاہیے ہر بات ہو سکتی ہے لیکن اس میں تحضیب اس میں ایک جسے کی تمیز ایک جسے تک کیچے نہ اچھال کے ایک جسے کی پغریب کو نہ اچھال کے بھی بات ہو سکتی ہے لیکن انگیہ یہ ہے کہ گھر میں بھی دیکھنی جئے اختلاف راہے گر ہیں تو اس میں شدت آ جاتی ہے ہم اس میں وعالم گلوش سے لیکن آجانے کہاں تک چلے جاتے ہیں اور تک یہ بھی ایک انمیہ ہے گفتگو ہی ہے انداغ تخاطب ہی ہے جس کے باعث آج پاکستان کی لئر کوٹس میں طلاق کی ریشو بہت بڑھ رہی ہے کیسز بہت بڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بچے کو ہم کیا سکھا رہے ہیں میں جس طرح بولوں گا اسی طرح یقیناً بچے بھی بولنے کی کوشش کریں گے کیا میں گھر میں اپنے بڑوں سے اور چھوٹوں سے آپ کہہ کے ہی بات کرتا ہوں جی کر کے ہی بات کرتا ہوں جنات کے ہی بات کرتا ہوں اور جو ہم کریں گے یقیناً اسی کو لیا جائے گا اسی کو کنسید کیا جائے گا اور اسی کا مظاہرہ کر ہمیں دیکھنے کو ملے گا آج کل ایک اور بھی بات وہ یہ کہ آج کا بچہ بھی ہم اپنی والدہ کو پنجابی میں بھی اگر کہتے ہیں ماں جی کی کر رہے ہو آج ہر بچہ ہی کر رہے ہو ماں کیا کر رہی ہو بابا کیا کر رہے ہو ہم متمیز کے الفاظ بھی دھولتے چلے جا رہے ہیں کیوں اس کی وجہ کیا ہے دھروں میں مسئلہ ہے میڈیا کے اندر پرابلم ہے ہمارے جو قائدین ہے سیاسی کیا آپ ان کے طرح تخاطب سے ہم یہ چیزیں اگات کر رہے ہیں کیا آپ مسجد مکتب سے حضرت صاحب کی آواز ایسی ہی آ رہی ہے جہاں پہ آگ مگا دو جلا دو فلاہ دو فلاہ دو فلاہ دو ہوئے 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 کر دی آپ میں میں ہمیں اس بارے میں بھی سوچنا ہوگا اور اسی پہ دوبارہ آج پھر بات کر رہے ہیں میں ساتھ پہنے پہ موجود ہے سینگر ساتھی تہزیہ کار جناب حظیم چادری دیرکٹر ریفاع یونیورسٹی کے قراب ریحان حسن بہت شکریہ آپ کے تشریف رکھنے کا اور میرے پاتھ موجود ہے جنہیں آپ صبح صبح دیکھتے ہیں پی ٹی وی پہ ہم شام کو بھی ان کو لے آتے ہیں حضا اکرار حرم بہت شکریہ آپ کے آنے کا ریڈیو اور اخبار ماجزین محبستہ اس کے صوفیہ صدیقی بہت شکریہ آپ کا میں ایک سماز کرنا چاہتا ہوں جواب سے جی آپ چار ساتھ سے چاسر ستون کر رہے ہیں چین سے گرادر تک آپ نے سارا ملک ہمیں دکھا دیا براہ اپنے سجربات اور اپنے ایکسپیرینسز اور اپنے مشاہدات ہمارے ساتھ شیئر کریں اور بتائیں کہ ایسا کیا تھا جو آپ کو یہ مجبور کر رہا تھا کہ آپ اتنا سفر کریں سو سب آپ جس دن سے میں اس فیل میں آیا آپ مجھے جانتے ہیں اور میں جو قردیس کاٹ کے آیا بارہ سال واشنگٹن دی سی آتوہ ٹورانٹو تو وہاں میں نے یہ دیکھا کہ وہاں کا میڈیا اپنے ملک کی خوبصورتیاں بھی دکھاتا ہے اپنے ملک میں ہونے والی دیولپمنٹ کو بھی تنقید بھی کرتا ہے اور دردتاری بھی لگاتا ہے لیکن اس کے باوجود جو اچھائیاں ہیں جو خوبصورتیاں ہیں اس پہ بھی کام کرتے ہیں وہاں پہ میں نے یہ دیکھا کہ کسی مجدور کی اگر مجدوری نہیں مل رہی تو وہ عدالت کا دروازہ جب کھٹ کھٹ آتا ہے تو مالک کو پیسے پیک کرنے ہی پڑتے ہیں میں جب پاکستان واپس آیا اور ریڈیو کے بعد جب میں پیٹیوی پر پروگرام کا آغاز کیا تو میں نے دیکھا کہ اس پر ہم خوبصورتیاں نہیں دکھا رہے ہم اچھی چیزیں نہیں دکھا رہے ہم بھئی اہو پھلو ہم ماردیوں کے گرادوں جلالوں اس پہ پھتے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ خود ہم اہل سعافت کا میڈیا ورکرز کیا کیا حال ہے انہیں پرخواہیں مل رہی ہیں میرے گھر میں گردانیں ہوئی ہیں میں انہیں بڑے بڑے ساتھیوں کے آپ کو پتہ پوچھ لیتا ہوں کہ جب آپ ذمہ داری کا مزارہ چاہتے ہیں لیکن میں اپنے بچوں کو جا کے اخدار پر ہی کھانے کو دے سکتا سو میں صرف سے پہلے اس چیز پر نکلا کہ ملک بھر کے ساتھیوں کی صورتحال کیا ہے ماہر کراچی ملکال کوئٹا مزفر آباد شاور جلگت جب میں بھی بڑے پیس کلپ تھے تم نے گیا وہاں برکت کا حال جاننے کی کوشش کی ایک تو یہ میڈیا کے حوالے سے تھا چاہتا سے تم نام بھی اسی لیے رکھا تھا اگر سے باہر میں وہ پسند نہیں تھا تم بھی اپنے رکھا دوسری بات یہ کہ جب موقع ملا میں جب گیا گلگت بلتستان کی الیکشنز کو کور کرنے یارہ جنگہ بچپن نے غانت کے ساتھ دی پھر آپ جیسے دوستوں کے ساتھ بھی گھومتے پرتے رہے لیکن جب میں پروگرام کا انکر بن کے گیا اور میں نے انکشن کے لئے کیے اور پہلی ہی مجھے لاو وہاں سے آنا پڑتا تھا کہ مارے جنگہ دیا اس نے جیسے روم نہیں رہی ہماری پیردیا پہ کھڑی ہے ہم پہ جل سکتے ہیں ہم نے گھلٹے گھلٹے سفر کیے پندرہ منٹ کا لنکھ واپس لا رہے ہیں سیڈ دے رہے ہیں پھر جا رہے ہیں تو اس دن پہیا کیا کہ جتنی دولمنٹ ہے جتنا کلچر ہے جتنی ثقافت ہے اور جتنی زبانے ہیں ان کے حوالے سے بھی کام کرنے کی ضرورت ہے اور میں جو باہر کا تجربہ دنیا جتی بھی تیری اس میں ٹوریزم سراحت اس کے حوالے سے بڑے پروگرامز ہو رہے تھے اور وہاں کے چلنج پہ ابھی ہو رہے ہیں ہمارے ہاں نہیں ہو رہا تو اس کو لے کے چلا اس میں بڑی تکلیفیں دیئے یہ بھی ابھی حالیہ دورہ لاہار میں گلہ خراب ہیا ہے اور اس کے باوجود انسپیریشن مجھے جو ملی وہ آپ پاکستان کے حوالے سے پوچھیں کسی بندے سے یا کسی علاقے سے جب یہ پروگرامز کر رہے تھے تو اس پروگرام کے اندر بھی تو ایک انسپیریشن موجود تھی وہ کیا پوائنٹ تھا یہ انسپیریشن میری تھی کہ اگر میں نے دیور ناشنالیتی میں لی اگر موقع ہوتے ہوئے ابھی مجھے شہریت مل رہی تھی میں نے میں لی کہ جواز غزی تم پاکستانی ہو تو میں پاکستان کے ساتھ میری وہ کمیٹمنٹ جو ہے وہ اللہ کرے مرد تندق ہے وہ مرے اندر صحیح تھی اور میری تیم یہ کون ہوگی کھانرامین ہو میرے پروڈیوسر ہے ان سے مجھے مجھے یہ بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن کوئی آگاہ تو لگائے کوئی آمدی صاحب سے بات تو کرے کوئی منسٹر سے بات تو کرے کہ یہ آلیا ہے اور ہم یہ کرنا چاہتے ہیں اور ہم نے کر کے دچھائے بہت اچھا ہے الحمدلہ بہت اچھا ہے میں نام نہیں لوں گا شہروں میں تو کیبلز ہیں چوئی صاحب یہ ربط میں کھڑے تھے بڑے نامبر میرے تھا انکر وہ صافی اور وہاں جو بندہ آرہا تھا وہ میرے ساتھ چالفیچ کے چکروں میں تھا وہ بڑے نامبر آیا اور روز اکونٹے گیراتے اور بناتے بھی ہیں تو تصویریں سارے میرے تھا بناوارے تھے ان سے چکر کی یہ غزی ہے میں نے کہا بھائی آپ شہروں میں یا کیبل میں ہیں یا صرف پی ٹی وی ہے تو یہ نے یہ تکویت ہے آخری حوال اثرات کیا براسطہ بہت میں جس پر ہے باشرے سے باشرہ باشرے پہ یہ غریب ہوئے پتکرلی جنلیس کمیونٹی جنلیس کمیونٹی میں آباز ملی اب تک سے ایسا بارہ سو لوگ جو کیمرے کے نہیں تھے انہیں لاکے بٹھا چکھا بارہ سو اور جو پچھ پل چاہر سے کام کر رہے تھے اور انہیں کوئی پوچھی نہیں رہا تھا کہ آج بھی سابر ایتر کے قرار پک کر رہے ہیں تو میرے تو وہ اثرات جانتے ہو گئے ہیں تو میں انہیں لے کیا درخواست کر کے ایک آخر بات بتا ہوں بہت سے صافیوں کی یہ حالت تھی کہ لاہر میں انہیں ملتے کرتا تھا کہ زیشیے کے آج جانا جا پچھ بھی چلے جانا پاسے میں سمیں دیتوں گا باش کے حالات ایسے دیتے ہیں تو یہ انہیں ایک دعا سب سے زیادہ جو مجھے ملے اقراض یا سے سرار پہ بھی بھی ملا اقراض سے بچپن پہ میں ملے جانا کہ انہیں مالی جانا جو ہوں سب سے زیادہ جو مجھے ملے سوئی سوال کرو جائے 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 اب میں ملتے سوال کر رہے ہیں پچھلے چار سابر میں چار پانے دفعہ مجھے ہی موتا ملا آپ کے پروگرام میں آنے کا اور میں نے دیتے کہ بہت سخت کرتگو ہوئی تو انگارے کیونکہ پی ٹی بی ایک اسٹیٹ میڈیا ہے اس کو کچھ رسومنسپلیٹیز بھی ہوتی ہے کچھ ایکس بھی اس کے اوپر زیادہ ہی ہوتے ہیں تو کیا ہوا اگر آپ کی منیجمنٹ کے طرف سے اس کو کچھ رکا گیا نہیں رکا گیا میں اسی چیز سے کہا جائے کہ یہ دورہ بھولے ہاتھ رکھو آج مجھے نہیں رکا گیا اور اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ یہ تو مجھے پرایا جائے گا بار بار بتایا جائے گا کہ آئین کی حجور میں رہتے ہوئے میرا پروگرام ہونا چاہیے کسی کے ادارہ کے شلاف نہیں اگر کسی کے موں سے کوئی ایسی بات نکل بھی گئی مطنقیدی تھی تو اس کو مجھے کہا گیا کہ آئندہ آپ کم از کم اس کو دیکھئے ضرور کہ ایسی چیز اور سپیشلی سٹیٹ چینل پر نہیں جانا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ میرا ایک اپنا ایک جو بانویاں ہیں وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ نہ تو آج تک پوری دنیا میں ستائیس سالے میں صافتی اعتبار سے کسی ایک شخص کا الزام ہے کہ میں نے کوئی مالی طور پر کوئی لینہ دینا کیا اور صافت کے ساتھ اور دوسرا میں مجھے گیسے بھی آگا شورس پشمیری کی الفاظ میں کہ قلم کی ناجائز کمائی سے بتر ہے بندہ ماں بین کی کمائی کھا لیں تو میرا وہ ایمان ہے میرا دلیو ہے سوالے سے اس کے ساتھ ساتھ میرا ایک دیانیہ جو میں ارز کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ مالی کرپشن وہ نہیں ہوگی حراسمنٹ کیس کھوئی نہیں ہوگا اور ہاں کبھی اگر میری کوئی شکایت ہوگی تو وہ یوں ہوگی کہ میں صافی ہونے کے اعتبار سے کوئی دے تک جملے زیادہ بول گیا ہوں گا وہ ہی میرا کوئی وہ جرم بنجے گا بے ساکتا بے ساکتا تو مییتن نہیں مییتن کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی چونکہ عادت ہی ایسی کے جالتے بچے جالتے کرنی ہے توسی کی جالتے کرنی ہے میں نے جو آپ نے پڑھے کے بتا دیا تھے اگر ہم نے جو سوالہ دانتے ہیں دونے جو میں نے جو میں نے سوالہ کرنا جا رہا ہوں کہ جب آپ جب آپ پاکستان کے نورس میں اور ازاد کشمیل میں بلکستان میں میں جیسا کہ شروع کے شو آپ کے جو تھے وہ ذاتہ پلٹکل تھے لیکن جیسے جیسے آپ ڈیپ نورس میں جاتے گئے ہیں آپ کے شروع پلٹکل سے پیور لی تو دیوال مینگ اور پرموشن اور پاکستان پیوریزم پہ آگئے ہیں یہ آپ کے اندر سے کب آگا ہی یا کوئی آپ کا ایک ایسی تک ایڈیٹوری انڈیسین تھا میں کسی کو پتہ نہیں کہا کیا کرنے جا رہا ہوں اور ابھی جیسے یہ نہور میں ہیں گیا میں 1300 مہد تیر آپ کے حضرہ ایسی سیرو سلرز نہیں کہ سیار بہت کام ہوئی جیسے سب اچھے ہوتل کے باوجود بھی تین گنتے سے زیادہ نہیں مین پوری ہو سکیں کیونکہ صبح مطل کے رات گئے تک آپ کو کام کرنا پڑتا ہے اور وہ ریپیٹر میں جذبہ بہت ضروری ہے آپ کے اندر کہ میں یہ مارک کرکے ہی چھڑنا ہے تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایٹریل ہی کسی کا فیصلہ نہیں تھا بلکہ اس وقت میں یہ بہت سے بھی کہوں گا اور اللہ کا شکر بھی ادا کروں گا کہ پھر میرے جنرلیسٹ نے اندر کی کھارا ہے پھر میں پچھوں جنہیں دیکھتے ہیں کہ جنہیں پتو کی نہیں گیا میں مجھے مارک کا کیا بتاہی گا تو مجھے وہ کرنا تھا کہ میں جنرلیسٹ ہوں میں اخبار کا چیزہ دیتر گا چکا ہوں پرگیس میں بھی تو مجھے کیا کرنا چاہی اس موقع پہ ابھی نہار گیاں سے اسم میں تو وہاں پہ گئے کہ ہمیں نکشن کا محل بنا لیتے کہ بھی بنائی نہیں ہے لیکن ہم نے نہار کا پرار پاکستان بادشاہی محجد شاہی کلا اس طرح دکھا دیا ہے کہ شویش مال کے آگے بھی آتا ہے بھائی آتا ہے چیزوں کرتا ہے جہاں پہ شاہن شاپنی ملکہ کے ساتھ وہ رکس دیکھتا تھا تو کبھی وہ رکس والی جگہ پہ ہو ابھی شہنشا والی جگہ پہ ہو ایک نکشن ملکہ وی آتی ہوئی تو اندرہ آئے گے مجھے ملکہ دیکھتا ہے ملکہ اللہ سے بھی خوش رہتے دو تیوے بتائیے گا مشکلات کہاں پہ پیش آئی چونکہ میں رپورٹر ہوں اور میں خود پیش میں جاتی ہوں تو مجھے پتہ بینگ مجھے کس کے سن کے issues ہوتے ہیں ملکہ بین میں پہ تو کچھ issues ہوتے ہوں گے جو ضرور بتائیے سیکنگ گوادر was my dream کہ میں گوادر جاؤں گوادر دیکھوں آپ نے پرگام کیا ہاں پہ اس سے مجھے بہتا موٹیویشنز ملی کہ اگر چواز پہ بھی جا کے ہاں پر پرگام کرسکتے ہیں تو وہاں نسٹوکیا کو بھی جانتے ہیں گوادر میں اگر کتھے بھی چلیں گے اگر کتھے بھی چلیں گے اگر کتھے بھی چلیں گے ویسے اگرے پانی جائے تھے سچی بہتا ہوں پاک چین بارڈر اور چین کے اندر جا کے پرگام شروع کرنا بہت سے آنا اور بہت سے چھنا کہ پاکستان انتے ہو رہا ہے اور بہتر آجا یہ اکھون رہا ہے ابھی بھی میرے پاکنے ازبان وزید صاحب ہے اور اس وقت بھی میرے سامنے گل رہے تھے اور ان کا کانا شیلدر فریز ہو گیا اتنی تھائی منس میں اکسیجن بھی نہیں تھی کنابر there is no doubt about it اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ان ان علاقوں سے نواز رکھا ہے اس میں گوادر دیا میں یہاں دکار بھی بات سوں گا میں کیوں یہاں نوازر بانتے جانا کی بننا بھی جاتا تو یہ تو بننا ہی بننا ہے گوادر دن روکیا بھی سیدن روکیا سیدن روکیا سیدن روکیا سیدن روکیا سیدن روکیا نائیٹین سیدن فیسٹی فور میں گوادر کے حوالے سے اممان کے ساتھ مذاکرات ہوئے خرید فروخت ہوئی اور بفر خانون اور چھپن میں پاسے ادا کر دیئے گئے پر وہ آپ کا حصہ ہو گیا ایک ملک نیا بنتا ہے اس کے مسائل بہت ہے ابھی اس میں سبلنا ہے پاہ پہ کھڑا نہیں ہوا اور آپ پاسے دیکھیں علاقہ خرید رہے ہیں کیوں یہ علاقہ کیوں خرید رہے ہیں کیوں وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ سی کہ تب بھی کسی ذہن میں اور کئی اضحاب میں یہ ہوگا کہ یہ وہ ہمارا راستہ ہے جو پانیوں کا ہے تو پھر سائلشیں آتی ہوئیں کہ اب جا کے کوئی شکل نظر آ رہی ہے لیکن اس پر بھی تحفظات بھی لوگوں کے ہیں پنخیب بھی ہو رہی ہے اللہ تعالی پاکستان کہنا آپ کو اٹھوشے چھنا چاہتے ہیں کہ ہم مثلا گوادر کے حوالے سے گوادر سے جاتے پروغرام کیے ان میں بہت انفرمیشن گوادر آپ مشکلات رہ گئے کہ مشکلات آتے ہیں مشکلات بھی آتا ہے وہ ہم نیمن میں گئے اور ہم دکھانا کرے تھے گھر سگیر اٹھ مقام سے بھی آگے جانا چاہ رہے تھے وہ امیشی تھی وہ ہمیں ہندو فواجیوں میں ہندوستانی فواجیوں میں وہ بڑا خواب نکلے 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 مانگا ہمیں گولی کھا گے جاؤں گے اس قسم کی باتے بھی یہ بھی مشکلات بھی آتی ہیں لیکن اس میں ایک چیز یہ ضرور تھی کہ دو دفعہ ہمارے دوار تو قیدے سے ہوئے جب اختی علاقوں نے جاتے ہیں لیکن ایک چیز ہوا بچ وقت ہم گئری کھائی میں گرتے گرتے بچے اور وہ جو تکر تھی اس سے گردن بھی بازی بھی ایک طرح مسائل ہوئے اور باقی ٹیم میمبر بھی زخمی ہوئے لیکن میں اٹھا بھی بات تھی گویادے جنرزوی صاحب بدانت لایس جیکھے تم مچھیرے کے ساتھ جا رہے ہیں میں عبد المجید رائے صاحب اور کبھی یہ گرنے لگتے ہیں کبھی وہ سامنے مجید رہے ہیں مجید رہے ہیں کہ یہ بھی دکھائے کہ یہ اسے میرے ساتھ گاہ پہ اور یہ کبھی گرتے گرتے بچے اور کبھی ماں وہ ماں اپس کلیتی والا تو انہیں میری لاتنہ پڑی اندھی تو ماں سارا سمجھانا چاہی مچھیرے ہیں عزیزی وہ کیا ہوا اس وقت ایک جملہ کہا تھا جو میں عبدی دورہ ہوں گا مجید رہے ہیں مجید رہے ہیں کہ اگر ہم دوب جائیں تو کیمرہ محفوظ کر لینا اور پی ٹی وی کوئی واپس کر دینا اور یہ دنیا کو دکھانا ہے کہ ملک کی محبت میں اس کی خوبصورتیاں دکھانے میں اگر یہ دو جانے چلی گئی ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے مہا ہوا آج بھی جذبہ ہو الحمدللہ اور انہیں رہے ہیں مجید رہے ہیں اچھا سوال بھی پیچھیں گے میرا سوال بہت سمپل سائے ادھاریں جائے اور فیڈم ای سپیچ میں سرک نہیں ہے کیونکہ اپنان کا حق رکھنا اور کبھی کہیں بھی بغیر سوچے سمجھے بات کر دینا ان دھونا چیزیں تو سرک ہونا چاہیے اور یہ سرک ہمیں کس عمر سے ذکھانا چاہیے بچوں کو اسپیشلی سکول کے ایڈوکیشن کرکلوں میں تو یہ میرا سوال ہے شخص میں جاؤ رہا آپ اس کا جوام دلیں دور اپنے سرعی کیا آپ سے اگر یہ پھر چھوٹ سے پہلے لیکن کل گزشتہ روز کے پروگرام میں یہ گفتگو یہ نہیں تھی عائن کے حوالے سے کہ آئنے دے کچھ پابندیاں نہ دی ہیں کہ کچھ چیزوں پر گفتگو نہیں ہوتی تو اسی لیے لگائی کہ جب آپ اپ تی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کی جہرائے ہے وہ صاحب ہے پھر وہی صاحب ہے اور اس میں کسی کو اختراف نہیں ہو سکتا یا کسی کو لقصان نہیں ہو سکتا تو وہ جو حدودوں پیوز لگائی گئی اس کے نتیجے میں اس بات کو مدنے کے رکھا گیا کہ ہر بات میں کہہ دی جائے اور جہاں تک کہ اس بات کا تعلق ہے کہ مجھے یہ کہنے کا حق ہے کہ میں جو سوچوں وہ میں کہوں اگر میں بغیر تابندی کے اور بغیر کسی اخلاقی ذاتے کے کہوں گا تو شاید میں خود بھی راستے سے بھٹکوں گا اور لوگوں کو بھی بھٹکانے کی کوشش کروں کیونکہ پتا کہ ہمیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جنرلیسٹ ہمیں بہت ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں کبھی ہمیں بیسنگ دی جاتی ہیں لیکن ہر چیز لوگوں کو بتا دینے کے لیے نہیں ہوتی میڈیا کے ایٹکس میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ جس ذرائے سے جس شخص سے بات کرتے کوئی خبر لے رہے ہیں کوئی بات پوچھ رہے ہیں جہاں پر وہ کہتا ہے کہ یہ چیز نہیں بتانی آپ سے اپتر ذنہ داری ہے کہ آپ چیز نہ بتائیں کیسے چیزیں آپ پرارکارڈ ہوتی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ انہیں استعمال نہیں کر سکتے رہے ہیں لیکن آپ اپنے سورس کا نہیں بتائیں گے کہ آپ کا سورس کیا ہے آپ کو اپنے سورس کو ہر کیمت پر پرٹس کرنا ہے اگر آپ اپنے سورس کو پرٹس نہیں کر سکتے تو آپ اس پر فیشن میں نہیں رہیں میں اس کو تھوڑا سا ایک ایسی بات کروں کہ شاید آپ لوگوں کے لیے وہ تھوڑا سی عجیب سی ہو میں کہا چاہ رہا ہوں کہ freedom of expression کا برا نہ منائے گا کوئی دلک بیڈیا سے نہیں ہے یہ دو عجیب بات آجے کر رہے ہیں میڈیا ایک پتکلے رولز کے مطابق ہوتا ہے جب ہم ریپورٹنگ شروع کرتے ہیں تو ہمیں پتا ہوتا کہ ہمیں اشتر پورٹ کو کیسے مطابق کرنا ہے ہمیں کانسکیشن کو کیسے ریپورٹ کرنا ہے ہمیں قرائم کو کیسے ریپورٹ کرنا ہے ریپورٹ کرنے کو ریپورٹ کرنا ہے مویرہ جو terminar expression اس میں نہیں آسکتا ہے میں ایک آدمی کو انتہائی ناپسہ دیتا ہوں اور میں حسن کا تلکٹ کر جا کے اپنے ایک سیدنا چاہتا ہوں کہ تم میں جھوٹے آدمی ہو لیکن میں ملین ریکار نہیں کر سکتا ہوں میں نے ریپورٹن بارہارت میں تیرہ مجھے اس کے مطابق کرنی ہے میں نے ریپورٹن اپنے رولز اور پروسیجر کے مطابق کرنی ہے میں نے ریپورٹن کونسٹیوشن کے مطابق کرنی ہے آٹکار ایسو نو، نائنٹی ون، سائل، آٹکار سکس کے مطابق کرنی ہے سو یہ بات کہنا کہ اپرید ایسپلیشن ایسی میڈیا سو ایم سوئی تو بینشن یہ بتائم چکا ہے اگر انٹریشنل ایسی پر دیکھیں جہاں آپ جانرزم جا رہی ہے یہ دو پوٹلی الگا چیزیں ہیں سالے چار سال بارے پر اپنے رڈکوں کو بچوں کو تلایا ہے کیروس ٹیم میں میں نے تو یہ بتاتا رہا ہوں کہ آپ کا جو رائٹ اپ ایکسپریشن ہے اس کو اگرہ کنٹرول کرکہ رکھئے جب آپ نے لکھنا ہے یا کیامرے کے سامنے بولنا ہے آپ نے تیرا میجر کے اندر ایکس میں بولنا ہے اور اگر یہ ہمارے بچوں کو بات کو بہت جا جائے تو آج ٹیلی ویژن کے دو نا ہوشوں کو میرے کھایا جا رہے ہیں سو اگر آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں اگر رمانے میں پاکستان میں دیپنس پاکستان رولز کا بہت زیادہ اطلاق ہوتا تھا اور وہ اسی ہی ہوتا تھا کہ کوئی شخص کسی جگہ پر تقریق کرتا تھا یہ ٹھپا بڑھا کے بند کر دیا جاتا تھا تو وہ جو ایکسپرشن کی بات ہے اس کو یوں عید کیا جیا تھا اب آپ نے میری بات اثر کرتی ہے جو آپ کا ایکسپرشن کا رہی ہے وہ اپنی جگہ دے ایک الادئر دسکشن ہے وہ فیڈم اف رائٹ ایک الادئر دسکشن ہے فیڈم اف سپیچ ایک الادئر دسکشن ہے ہم دسکشن کو بات نہیں کر رہے ہیں ہمارے یہاں سب سے بڑھات کرائی سے جو آگ میڈیا پر دیکھ رہے ہیں آپ کو پتی ہے کہ ایکسپرشن اور رائٹ اف ایکسپرشن کو میڈیا جاب اور میڈیا پریکٹ کے ساتھ دن بڑھ گرہ گیا ہے جو میڈیا افتت ہیں وہ زیادہ انکار دن تھا آپ کے زمانے میں آپ بھی میری ساتھ و مہتروں میں سرے ہیں آپ کو یاد ہوگا باری زندگی ہوتا ہے آپ زمانے میں سب آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں ریپورٹنگ کیا کرتا تھا اس کے کوٹ ریپورٹنگ میں آپ سے بھی پوچھا کرتا تھا کہ کونٹ ریپورٹنگ میں میں نے کہاں تک کہاں تک لکھنا ہے کیا میں نے صرف اہلمت میں لیوی وہ جو شیٹ ہو اس میں جو ریپورٹ کرنا ہے یا میں آپ سے ایک واقعہ سواتگرم آپ اجازت دے ایک جج نے ایک دول دے دی ایک ہائی پروفائنڈ کیس میں نام نہیں لوگا یہاں پہ میں نے ایک لائنڈ لکھی تھی اس پوری میں نے دول کے ریشہ دکھا کہ جس وقت ہائی پروفائنڈ کیس وہ جاستہ پہ وہ اس کو بلا لیا انہوں نے یہ پتہ رہا کہ میں گورنڈ کا لئے پتہ کیونکہ میں لائے وہ کوٹ کر رہا تھا کیونکہ میں سب پڑھائی بھی کر رہا تھا ریپورٹنگ بھی کر رہا تھا انہوں نے کہا ہوا سب نے حلمت کو کہ یہ اقراض ساب آئے نا ان کو جانے مکلے تھا ایک صاحب نہیں چاہتی ایک سٹوڈنٹ دے رہا انہوں نے مجھے بلا کے کہا چیمبر میں کہ اقرار اگر میں آج آپ کو کنٹرم لگا دے دوں تو آپ کو پہرے تباہ ہو جائے گا یہ خبر اپنے جگہ پہ یہ کہاں سے آیا ہے نیچے ملا پہرہ یہ کہاں سے آیا ہے کلاس مجھ سے لکھنے کی کہ یہ ہائی پر پائی چیسر میں نے اسے بیٹ دے دی ہے اس نے یہی تاہا اس نے کہا ریٹ جو پہرہ تو جس تارا بم اس کا مطلب ہے کہ اس میں کو ککڈیک ہو سکتا ہے تو جس مجھے ریپورٹنگ ساہا یہ تباہ یہ تباہ یہ تباہ یہ تباہ ہم نے یہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ اگر پر آدیا ہے اور ہم نے یہ لکھ دیتے ہیں وہ بھی لکھتا ہے جس مجھے ریپورٹنگ ساہاں نے کہتا ہے پاروں میں دیکھایا ہے کہ پورا پیادا لکھا گا اور لکھا گا آخر میں اور پھر پیادا لکھا گا یعنی یہ تباہ کہ بات بھی اگر آپ کی ریپورٹنگ کی جائے تو پھر اس ریپورٹنگ ساہاں یہ باتیں یہ باتیں ہو رہی ہیں اب میرا خیال ہے کہ جو ہمارے دیکھنے والے سننے والے وہ بھی بہت چیزوں کا اندھا لگا سکیں گے یہی چیزیں سیکھنے کا عمل کیا آپ نے یہاں پہ جیسے کوٹ ریپورٹنگ ہمارے ہاں تب ہم سمجھے تھے کہ ہم سے دشمنی ہو رہی ہے چاہتے ہیں کہ بیٹ یہ بھی کرو چاسی جب آتے کرو مجھ بھی کرو ساتھ باپڑا بھی کرو یہ بھی کرو کوٹ ریپورٹنگ بھی چلے جاؤ آج آپ ایسے لیٹ آج آپ کو سمجھائے بچوں کو دو چیزیں تو یہ کہ جانے جنلیزم اس طرح نہیں پڑھائی جا رہی جس طرح ہم نے پڑھی تھی اور اس دمانے میں جنلیزم ہی ایک چیز تھی جو ہم پڑھا رہ ہوتے تھے اب تلیویجن بھی ہے ایڈویٹیزمنٹ بھی ہے پھر اس کے با سوچونیڈیا ہے اور ان کی اپنے اپنے جو آلائیڈ جو کپکس میں سبجیکشن وہ پڑھائی تا رہے ہیں تو جنلیزم اتنی میٹا حیاتی سبا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو وہ اپنے سبجیکشن کے طور پر دیکھیں ہم جنلیزم جو ہے وہ سوشیمیدی جنلیزم میں بالکل ہلک جنلیزم میں جو پڑھائی جا رہی ہوتی ہے بلوگنگ ہے پھر یہ جو کام ہے ہمارا سبجیکشن میں ہمارے بہتارے سبجیکشن ہی انڈول ہیں وہ اپلائیڈ جنلیزم ضروری ہے کہ تمام بجٹ اجزاء سے موجود ہو تو برحال میں اپنی تعلیمانی پارٹی سے بھی گزارش کروں گا کہ یہ آخری سیشن ہے اس میں ضرور تشریف لائیں کیونکہ شاہ صاحب کی بھی خطشات ہیں کچھ بجٹ کے بارے میں کچھ ان کی رائے بھی ہیں جب سمنا چاہتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ کل حاضری انشاءاللہ بہتر ہوگی میں ایک اور ضروری ایشو کی طرف آپ کی جو جو لانا چاہتا ہوں ہم کافی عفصے سے یہ حکومت کمیٹڈ بھی ہے یہ پارلومنٹ بھی کمیٹڈ ہے تمام جماعتوں نے بھی اس کو سپورٹ کیا ہے کہ فاتح ریفارمز کو جلد جلد اپنیمنٹ کیا جائے تو آج اس سلسلے میں اس سلسلے میں ایک دل بھی جہاں سے پاس ہوا سینٹ پہ گیا وہاں سے بھی پاس ہو گیا اور جو اپنی کمیلیٹی ہے ہائی کورٹ کی اور سپریم کورٹ کی دوسرکشن وہ اسٹینڈ کر دی گئی فاتح میں تو ہم نے ایک فاتح ریفارمز کی ملیمٹیشن کمیٹی ایک ہائی لیول کمیٹی ہے جس کو میں خود چیئر کرتا ہوں اس میں گورنر کے پی بھی ہیں سی ایم کے پی بھی ہیں رفاقی بزراء بھی ہیں آرمی چیش بھی ہیں اور بہت سے لوگ ہیں اور منڈے کو میں نے فاتح کا دورہ بھی کیا تھا میرن شاہ میں وہاں پر جو مائیدین سے بعد بھی ہوئی وہاں پر جو پروگرس ہوئی اس کو بھی دیکھا اور جو بہت قربانیوں دینے کے بعد امن و امان کی صورتحال وہاں پر آج ہے جو بڑی تسلی بخش ہے اس کو بھی پورا دینا وہاں رہے اور یقیناً جو اگاروں قربانیوں دی گئی ہیں مقامی لوگوں نے دی ہیں بسلح افعال میں دی ہیں لار فرکر ایجنٹیز میں دی ہیں سیبلیوں میں دی ہیں تو یہ سب کی خواہش رہی ہے آج بھی ہے کہ فاتح میں ریفارمز کو ایمپلیمنٹ کیا جائے اس لطے میں آج جو ریفارمز کی ملیمیٹیشن کمیٹی اس کی بھی میٹنگ ہوئی اس کے بعد ایم ایسی کی میٹنگ بھی ہوئی جس کی وجہ سے میں کچھ لیٹ ہو گیا تو یہ ایک ایسی ایسا کام ہے ایک ایسی جنگ ہے جس میں کوئی دور آئی رہی ہے تمام سیاسی جماعتیں بھی اکٹھی ہیں تمام لوگ بھی سرکتھے ہیں پاکستان کے عوام بھی اکٹھے ہیں کہ فاتح کو پاکستان کے مین سٹیم میں شامل ہونا چاہیے اس پر بہت سے ہوم بک کی ضرورت تھی بہت سے ہوم بک کیا گیا مشورے کیے گئے تمام سیگھ ہولڈرز کے ساتھ اور آج کچھ فیصلے اس حوالے سے کیے گئے ہیں جس میں جو انشاءاللہ اس پرسس کو آگے بڑھائیں گے اس پرسس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے بھی ایک ٹائم فریم تک کا تائیون کیا گیا جو میں تمام جو پارلیمنٹری لیڈرز ہیں ان کو میں کانفرنس میں لے کر آپ کے تواصل سے تو میں ان کو کانفرنس میں لوں گا اور ان کی رائے سے وہ ٹائم فریم کا تائیون بھی کیا جائے گا تاکہ جو بھی لیڈرز ریکوارمنٹس ہیں کانسٹویشنل امنمنٹس کی ریکوارمنٹس ہیں یا نئے لاؤز کی ریکوارمنٹس ہیں وہ ہماری یہ خواہش ہے کہ یہ اگلا جو ایک مہینے کا یہ اس حملی کی تعم ہے اسی جنبر اس کو پورا کیا جائے تاکہ یہ پروسس مقافل ہو سکتے ہیں تو میں پرشی چانس آپ سے چونکہ مشورہ نہیں ہوتا کبھی میں اسی میٹنگ سے آیا ہوں تو ہم اکٹھے بیٹھیں گے جی جو پارلیمنٹری لیڈر ہیں تم چاہتے ہیں تمام جماعتیں اکٹھی ہوں اور اس پروسس کو سپورٹ کریں کیونکہ یہ فاتح کے عوام کی ضرورت ہے یہ پاکستان کے عوام کی ضرورت ہے اور یہ پاکستان کی ضرورت ہے تو کچھ اس سلسلے میں جو فیصلے کیے گے میں اس کا ذکر یاد ضرور کروں گا کہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو ایجنسی ڈیویلپنٹ فنڈ ہے اس کو آج سے ایبالیش کر دیا گیا ہے اور وہ اس کا لاغو آج سے وہ لاغو نہیں ہوگا اور فاتح کے عوام تو اس سے نجات مل جائے گی اسی طرح جو فاتح میں لوکل باڈیز کے الیکشن ہے وہ انشاءاللہ ہم نے جو ڈیرز کا تیعین کیا ہے کہ اکتوبر دوہزار اٹھارہ سے پہلے وہ ملکب کیے جائیں تاکہ لوکل باڈیز کے سلسلہ جو ہے وہ وہاں پر ہو سکے اور وہاں کے عوام کو لوکل باڈیز میں نمائمگی مل سکے اسی طرح جو سبائی اسمبلی کے الیکشن ہے قومی سیبلی کے الیکشن ہے وہ جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں جو پارلیمنٹری لیڈرز ہیں لیڈر و اپنیشن ساتھ مل کر ہم اس کا پہہ کریں گے کہ اس کی کیا ٹائم فریم ہوگا لیکن ہماری یہ کوشش ہے کہ جل بس جل جتن جل بھی ممکن ہو سکے وہ پروسس مکمل ہو لیکن وہ ٹائم فریم سب مل کر پہہ کریں تاکہ اس میں کوئی امیلیٹی نہ ہو اور اس میں کوئی دور آئے نہ ہو اور کوئی اس میں سیاسی مہزارائی نہ ہو اس اس لئے پر ہم چاہتے ہیں کہ کنسنسس سے یہ سارا معاملہ تیہ ہو سکے اسی طرح ضرورت اس بات کی ہے کہ فانڈز ہوئیا کیے جائیں جس سے فارٹا کے اندر ڈیویلیمنٹ ہو اور فارٹا میں ایکوالائزیشن ہو جس کو تمام جو علاقے ہیں فارٹا کے وہ پاکستان کے دوسرے علاقوں کی طرح یا کے بی کے دوسرے راپی جتا ہے پنجاب کی یا بلوستان کی سندھ کے اسی لیول کے دولپمنٹ ان کے پاس بھی ہو اس میں تخمیمہ یہ لگایا گیا تھا کہ تقریباً دس سال میں ایک ہزار ارب روپیہ ان ایڈیشن ٹو جو اس وقت حکومت وہاں خرچ کرتی ہے فارٹا کے حکومت یہ فنڈ ضرورت ہوگا تو اس کا بھی ہم سی سی آئی میں چونکہ معاملے کو لے جانا پڑے گا ان ایسی ایوارڈ سے بھی شاید جسے تعلق ہو اس کی کچھ موڈالیٹیز ہیں لیکن میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حکومت کمیٹڈ ہے ان فانڈز کو مہیا کرنے کے لیے اور فارٹا کی ایکولائیزیشن میں جو ڈیویلیمنٹ کی ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے یہ یہ بہت سی موڈالیٹیز ہیں جو ہم نے اگلے چار ہفتے میں تاہ کرنی ہے وہ میں آپ کے ساتھ میٹنگ بھی کریں گے جو پارٹا کیلئی لیڈرز ان کے ساتھ بھی میٹنگ اگلے دن میں کریں گے اس کی تمام حقائق ان کے سامنے رد دیں گے کیا پروسیجرز ہیں اور مجھے امید ہے کہ لیڈر اپوزیشن اور جو اپوزیشن ہے چونکہ یہ کوئی پارٹیزان مسئلہ نہیں ہے اس میں تمام جماعتیں شامل ان کو ہونا چاہیے چونکہ یہ پاکستان کا مسئلہ ہے تو اس میں انشاءاللہ ہم مل کر تیع کریں گے اور مجھے پوری امید ہے کہ سب کے تعاون سے ہم اسی مہینے جو یہ سمدی کی ڈیٹھ ہے اس کے اندر یہ سارا پروسیس انشاءاللہ مکمل کرنے میں قابیاب ہو سکیں گے تاکہ پاٹا جو ہے وہ قومی دھارے میں شامل ہو سکے اور وہاں کے عوام کی جو منگے ہیں اس کے مطابق یہ پاکستان کی پارلیمنٹ جو ہے اپنا قدار ادا کر سکیں خواہی شرک کے موجود اسملی کی مدت میں ہی پاٹا اصلاحات پر امدرامد ہو جائے اور اسی مہا پاٹا کو قومی دھارے میں شامل کرنے کے حوالے سے اسلحات کو عملی جامع پہنائیں گے مجھے رعظم شاہد کا کانباسی قوم اسملی میں اظہار خیال کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے اختیار پاٹا کے علاقوں پر برہا دیا گیا ہے قبائلی علاقوں کا بیدارہ کیا تمام اسٹریک ہولڈر سے مشابرت کی اور مستقل کے فیسٹوں میں بھی باہمی مشابرت جاری رہے گی تنام سیاسی جماعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ فاتح استحاد پر جلد عدل درامت کیا جائے موسیقی 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 کیسے کریں گے اس کی نفس کی حرمت کیا ہے نفس کو استعمال کس پر کرنا ہے آج کے سٹوڈنس کو کیا یہ پتا ہے اور اگر نہیں تو کن کا کام ہے انہیں بتانا وہ گھر سے شروع ہوگا اور کالیمی اداروں تک یہ جائے گا اور میرا بھی یہ کام ہے باقی آنکلز کا بھی جنرلز کا بھی کہ جب کوئی بات لکھیں جب کوئی بات بولیں تو وہ اس انداز میں ہونی چاہیے کہ اس سے کسی کی زباہ بلکہ خوبصورت کریم زبان اردو جو قومی ہے یا اپنی اپنی جو زباہ ہے اس میں بہتری لانے کی کوشش کی جائیں ان کے حوالے سے انگلیاں نہ اٹھوائیں اس لئے بات سکت کرنے ہیں میں ساتھ ہے جناب عظیم چوزی جناب ریحان حکن جناب آغا اقرار حرون اور جناب صوفیہ صدی کی چھوہ ساتھ اقرام لگا رہا تھا میں نے کہاں سے پہلے ہمارے پاس اسامہ ہے جو آپ چھوز گنتے بھی سنتے ہیں لیکن آج ہم یہاں سنے کے پوچھو بھی ورلد پہ ان کے پر پرگرم دیکھے ہیں مجھے بڑا مزا ہے انشانہ آر اچھا گا سامہ کیا پوچھنا چاہیں گے آپ نے بات کی کہ کمیشلیزیشن ہو چکی ہے میڈیا حوز میں میڈیا سکتے ہیں چھوہ so is it so کہ آپ لوگ کونپا ちاہ میڈیا ایفکس کو کونپا دیام اپنی کھڑ کردنی کال سکے کانپا جانو متون کیا گیا یا 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 کش، بیسک کچھ مجھے ہمیں گزاروں میں نہیں ہوئی اور وہ مقصبی پروفیشن سے پر ہاتھ پاتھی طرح پر یہاں آگے اور انہوں میں آکے اُس باروں پر خرقہ دمائی ہوں اور وہ ان دو ان لوگوں کو آنے نہیں دے رہے ہیں ہم انہوں امیدریسٹی کے طرح سے بھی ہم نسطلب کوشش کر رہے ہیں انکرز کی اور پوگام پولیسر کی نسکارز کی ان سب کی انکرینگ سنگشاپس کر رہے ہیں اور ان کو بطا رہے ہیں کہ ان کو کیا چیز کرنی چاہیے اور کیا چیز نہیں کرنی چاہیے اور کس سے تک کرنی چاہیے اور کس سے تک نہیں کرنی چاہیے یہ تو اس کے ساتھ جہے وہ اپنی دستشن جو نب وہ قابم کی اپنی ہونی ضروری ہے کہ اپنیوں پر اپنی پار ہونے چاہیے کہ وہ روکے اور اس کو point out کرے کہ اپنی کی آگلتی کیے اور اگر کوئی بار بار اس کو دھڑائے تو اس کو پھر جو نب وہ dream card اور پھر yellow card اور red card بٹا کے بہر کر دیا جائے لیکن ہم اگر اس چیز کو نہیں کریں گے تو دوسرے ہلے بھی دیکھیں گے کہ ہاں یہ بہر بلوں دو باپ کرنے میں بہر بھی آتا ہے آپ جو اپنے چلپن کر دیں تو لوگ براتا زیادہ ملکے دیکھ لیتے ہیں تو آپ یہ کام ہونا چلے جاتا ہے اور اس کی تدہہ صرف electronic media یہ جنرلیم میں نہیں ہر جگہ ہے آپ تلیویزن کے پروگرامز میں جو ہوتے ہیں گامیز ہیں خیلنے ہیں ان میں دیا ہے وہ آپ زیادہ 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 چیزیں گوشت دکھانے شروع کر دیتے ہیں زیادہ 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 ایسے جنرلے جنرلے شروع پر دیتے ہیں زیادہ ملکے ہوتے ہیں نوی جو نوی جو نوی جو نوی جو نوی جو نوی اپنے ویورز آجاتے ہیں اور پھر جو media اور practitioners ہوتے وہ بھی یہی کرنا شروع کر دیں نہیں لیکن اس وقت میں آپ نے بات کییی میری کہ آپ نے کپھے دیرو سا ہی بات کار بھی رہا سون دیئے ہیں آپ نے کپہ دیرو سا ہی بات کیا رہا سون دے ہے اس کے سنرلہائی سے بیوی سے پاکسا کا media خراب ہو گیا ہے نہیں لیکن وہ افرائیٰ مجھے بات ہے کہ یورپ کا media تماشی لائز نہیں ہے جو یورپ کو چھوڑے ہم ہم نے مسال اپنے قریب پر ایس پر کے یہ کیا سری نلکہ کا media بھگاہر پاسوکا چاہرہ ہے کیا نپال کو میڈیو بھائی پاسوں کو چاہ رہا ہے کیا انہوں نے اسیہ کا ملیشہ کا میڈیو بھائی پاسوں کو چاہ رہا ہے کبھر شدائیوزی نے یہاں نہیں دیا لیکن کیا وہاں پہ مالوں مال کو جمعیریت کو اداروں کو اس طرح بوچھ لیا جاتا ہے کہ پاکتے ہیں میڈیو پر بکی جا رہا ہے نہیں ریاست اس طرح اپنی ہی کر رہی ہے اس آوازوں کو جو کہ ملک کو کمزو کرنے کی وجہ برشتے ہیں کبھر شدائیوزیشن کوئی پرابلم نہیں ہے ہر پہلے بھی یہ کبھر شدائیوزیشن سے چلتا ہے میں امریکہ کی بسار اسی طرح بیٹا ہوں یورپنی بیٹا ہوں کہ دونے آپ کو پہلے ادار اس خطے میں انڈیا ایک بہر بسار لگتا ہے جس پہلے میں کیونکہ میں پروڈکشن کا آج بھی بڑا ہوں پہلا جو انڈیا کا سیس کا دس بار تھا اس میں ایک فری فر آل تھا اور اس کے بعد آپ نے یاد ہوگا کہ انڈیا کے تین سو پڈیویسرز نے شل کی تھی انہوں نے کہتے ہیں وہ جنرے بن کے آج رکھا سوری یہ میڈیاں ہم نہیں کر سکتے ہیں یہ آپ ذکرانا جا رہے ہیں مالک چھوڑے ہیں انڈیا پڈیویسر تردی جو بچار ہوگی باکہ میں زیادہ جو جو بچارے گی لیکن دیس ٹوٹ انہوں نے مالکوں کا نہم یہ یہ جنرے جنرے ہوں آج یہ آپ ذکرانا رہے ہیں بلکی خیف آیا اب آج جو اپنا انڈیا کے میڈیا ہے وہ وہ اس طرح بھی لیکن پورے انڈیا کے میڈیا کی فراصل جو کہ کمشنیگیشن کی حد ہے تاکہ دل نہ کشتہار کو بغای کوئی ڈراما نہیں آتے دکھاؤگا نہ آپ نے وہاں جمہوریت کو عبیز ہوتے دکھاؤگا نہ پارلیمن کو نہ بلکے کسی ادھارے کو چیزوں کو آپ اس میں کہہ رہے ہیں بلکل جہاں تک ہمارا میڈیا ہے سوال جوتا اس پر رہنا ہے ہمارا میڈیا نے سوال جوتا ہے ہمارا ملک میں کل رہا ہے سوال سارے چیزوں کو دیکھنا ہوں چھے ساب یہ پیسن ہے اس میں امپارویٹ بات یہ ہے کہ کمشنلائیزیشن ہے کمشنلائیزیشن یقیناً ہے سوال جو کمشنلائیزیشن نیو اور کرن پہر پہ دنیا میں کہی نہیں ہے وہ انٹرٹیننیم پہ ہوتی ہے اور وہ چینل دن بیوز اور کرن پہر چلاتے ہیں ان کی کمائی کا ذریعہ انٹرٹیننمنٹ کے چینل دوتے ہیں اور وہ اس کو بالنس کر لیتے ہیں یہ کہ ایک بات تیسی بات جو بستدار میں کئی لوگوں کے جذبات کے حوالے سے تہہین کے حوالے سے اخلاقیات کے حوالے سے مذہبی رجانات کے حوالے سے جبکہ وہ قدریں موجود ہیں وہ ہونی چاہیے ہم ان کا احساس کرنا چاہیے یہ نوک سب کا ہے سب برابر کے شہری ہیں ہمارا آئین کہتا ہے کہ سب برابر ہیں عورت مرد مسلم غیر مسلم سب برابر ہیں سب تاکستانی ہیں اگر ہم جی اور جینے جو کی پالیسی پہ چلیں گے تو ریاست کامیاب ہوگی حسین فضلی کے ریاست کو کوئی نئے طریقے دوننے پڑیں گے اور وہ جب ریاست نئے طریقے دونتی ہے تو اس میں پھر قانون سخت پہ جاتا ہے میں نے جب ریپورٹنگ کی اقرار اس بات کی دوائی دیں گے اور اس کو بھی کرتا تھا کہ کانسیٹوشن پڑو میں اپنے بیٹے سے بھی کہتا ہوں کہ کانسیٹوشن پڑو اگر کانسیٹوشن پڑو گے تو تم اتروں سے نہیں جانا کھو گے تو وہ جانا ہوں گے جانا ہوں گے تو وہ لوگ جو ریپورٹنگ کرنا چاہتے ہیں جو جانتے پہ جانا چاہتے ہیں انہیں تاکستان کا کانسیٹوشن از بریاد ہونا چاہیے جانا ہوں گے میں نے ایسا دیکھنا ہے کہ جو ہمارے دوہ بڑے نام ہیں ان کو پاکستان کی جتالی مہنٹا اس کی پروسیجور نہیں سبھی اس کو رولہ بزنس کرنے پڑھا ہے نہیں باتا ہے رولہ بزنس نہیں پڑھا گیا میں نے یادہ چھے سال میں مجھے کانسیٹوشن پڑھانا اگر رولہ بزنس دیکھ رہا ہوگا تو تمہیں تجاوشن کر دی ہے تو یہ ہمارے فیچر ہوتے سے پڑھے 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 پڑھیں تو آپ کو ٹی لیں مясنی بہترہ barrel میرا پیشن سب سے یہ ہے کہ پڑھے 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 ڈیازم نہ 프로վ، کوئی نام نہیں نمی چاہتے ہیں کہ کوئی پیٹی ہے کے ساتھ ہے کوئی نینوڑی کے ساتھ ہے درہو زیادہ تو اس طرح یہ صحیح سامنے لئے بہتا ہے انباعث ہوتے ہیں جو اس ان دیتی ہے چھوڑ ہو گیا اور کہ اب اچھے بل بند ہو گئی اس دن آپ اپنی مرزی کا چینل دیکھیں گے اور وہ چینل دیکھیں گے جو آپ کے مزار سے مطابق ہوگا یہ مستحل ہو جائے گا رمیت اس پاسس میں ہے اس کی بجیگ ہوئی تھی اس طور پر اس میں معاملات ہیں اور بہینے دو بہینے چار بہینے میں یہ معاملہ آل ہو جائے گا میں توقف کرتا ہوں کہ اگلی تفاہ جب آپ ملے گے تو آپ کا یہ سوال اپنا جواب تباہ پر دیکھتا ہوں یہ جو ساری دنیا کے ٹی وی چینلز ہیں اس میں کوئی اسی بیاسی فیصد چینل جو ہے وہ سبسکرپشن پر بیٹھ کرتے ہیں یہ اشتہات پر بیٹھ نہیں کرتے اور سبسکرپشن کا مطلب جو ہوتا ہے کہ لوگوں نے اس کے قلیے پیتے بھی نہیں ہے تو جب وہ پیسے دے رہے ہیں تو اسی کی نہیں پیسے دیں گے اس کو وہ پسند کرتے ہوں گے تو ابھی تک ایک ایرے کے خواہر میں ایمانیا کوئی ایمانیہ ہوتا ہے between the advertisers and advertising agencies and the tv channels کہ وہ کسی کی ریٹنگ نہیں بھی ہوتی تبھی اس کو جو اسٹیار مل رہا ہوتے اور کسی کی ریٹنگ ہوتی ہے تبھی اس کو نہیں مل رہا ہوتے اور بعد ایسے چینل میں ہم نے اس کے ریکارڈ کیے اور ہم نے اس کی ایسے من کیے کہ جو پاکتاں میں اگر جو آپ نے 95% کیونٹے نہیں ہے تبھی ان کو اسٹیار مل رہا ہے تو کیسے وہ مل رہا ہے تو یہ پر چیزیں نہیں ہو جب آپ باہر آنا شروع ہو گئیں گے اور اور آئیں گے انشاءاللہ یہ چیزیں لیکن جہاں تک دیوائیڈ کی بات ہے جنہاں وہاں پر سوال سمجھاؤں کہ جو تو بیٹا آپ کو پور دنیا میں اگر آتی ہے یعنی کہ اگر آپ پرکس نیوز دیکھیں آپ سین این این دیکھیں دیوائیڈ اس کے لیے انہوں نے آجیں دیوائیڈ اس کے لیے تیلیویزیان، ریڈیو، اخبارات دیوائیڈ اپنے جگہ پر ہوتی ہے ہر ایک جو چینل ہے یا ریڈیو ہے یا اخبار ہے ایک خاص مائن سیٹ اس کو خریدتا یا کرتا یا دیکھتا یا سنتا ہے دیوائیڈ نہیں ختم ہوئی اپنے جنیا میں کہیں بھی جنہاں کو بتا دو پہ انہوں نے دیوائیڈ کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ایک ہے ابیوسیف ہونے بہت قسمتی سے اگر امیرکا میں ہم نے یہ بیوس دیکھا ہے کیا کرے آپ انہوں نے بھی دیکھا ہے سب جگہ پر دیکھا ہے جہاں پہ انہوں نے بیٹی ایسی بات کیا ہے جب دلکل ٹھیک ہے اس پہ سلیکشن آکھے آپ کے آجے گی اگرٹائزنگ کم ہو جو گی یہ بات کم ہو جو گی اس کی آپ کا شاید یہ انہوں نے پڑا چاہ رہے ہیں کہ شاید تو ان پہ اس نہ کریں لیکن جہاں آج کی بات لکھیکت ہے کہ یہاں پہ اس ملک میں تو یہ کمال ہے کہ ایک ٹی وی چینل کہتا ہے کہ اگر میں تیسے نمبر پہ تھا تو بجھے ساتھ نے نمبر پہ کیوں دالا ہے تو لیکن کہ تو ریل ساتھ نے اپنا کیا اس نے وہ تیسرا نمبر خریدیا تھا اس نے اپنا 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 ٹی وی چینل اکیتا تھا بیٹھا تھا اس نے نمبر پہ امیروں نے شایدی سے نمبر دینا ہے تو ایک پوٹل دولوں طرف سے آپ تردیں کہ بیات ملنگ ہو رہی ہے بیات ملنگ مجھے مباد کیجئے گا سخت استوال کر جو دولوں طرف سے تسل ہو رہی ہے تاگا گوھر اور اس تاگا گوھر میں آپ لے سیسرا کرنا ہے کہ آپ نے کیا دیکھنا ہے ریٹنگ کے بات جائیے مات دیکھیں بے خوان سوال بھی لنا ہوگی سکیانا ملکل اس کے حوالے سے ایک چیز جو ہمیں نظر آتی ہے کہ دن میڈیا چوڈنٹ اب ہمارے بھی کوئی چوئیس ہوتی ہے اور آپ لوگ کیونکہ ابھی مسکر جنیر ہوتا تو آپ لوگ ان کو یہ تہیے کہ اپنی جو پیارٹیز ان کو سٹ کریں آپ کو تتاہ ہونا چاہیے ہمارے مسکر کو ٹی وی بیٹھنے کے بعد یا ہمارے جو بیوز ہیں ان کو ٹی وی بیٹھنے کے بعد یہ پتہ کرنا چاہیے کہ یہ چینل مجھے بیٹھنا ہے یا نہیں دیکھنا ہم تک اس کے بعد پہ بھی ٹی وی چینل دیکھتے ہیں ٹی وی چینل اور ٹی وی چینل کے خلاف بات کر رہا ہے یہ پرگرام فلاہ اینٹر کے خلاف جا رہا ہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے اور ہمارے بہت سارے جو سارے ٹی وی چینل ہیں ٹی وی چینل ہیں ٹی وی چینل ہیں ان کو ان کو آپ جس ایک ریپرد دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چینل اس پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے نہ بھی تین کہ آپ دیکھیں کہ آپ کی ریکوارمنٹ کیا ہے ہم نے اپنی کوئی ریکوارمنٹ سپس نہیں کی ہم نے لڑائی جگلے دیکھ لیے ہم نے ان کی تین اگلے کے لیے اپنے انگل رکھا ہے وہ لڑائی جگلہ مار دھائر اور دوسروں کی طرح سے جو نف کلی ہے جو کی جا رہی ہے تو ہمیں لگتے کہ they are doing good ہمیں یہ چیز دیکھنی لیکن پاکستان کے میڈیا اس یہاں پہ اس سوچائلٹی میں صرف کرنٹ اپنے لے کے کیوں بیٹھا ہوا ہے مجھے یہ نہیں سمجھ رہاتی ہے مجھے یہ سمجھا دوسرہ ہے کہ اگر ہم ایک میڈیا کو ایک بہت امپورٹن میڈیوم یوز کرتے ہیں حکومت اپنے مطالباز کرنے کے لیے کہ ہمیں یہ بھی چاہیے ہمیں وہ بھی چاہیے ہمیں بہت جب پیش ہوتی ہیں ہم کرنٹ افرائز اور ٹاک شوز کو لے کے بیٹھے ہوتے ہیں ہم اپنے مطالباز کیونی پیش کرتے ہیں ہم ایک نہیں کر سکتے ہیں جہاں تک جہاں تک ہے جنرلز کا پیابلم تو وہ پیابلم جو ہے اس تک چار ساتھ سے واحد یہ ایک پروگام جو اپنے مسائل اپنے لوگیاں اپنے ایشوز اس کی نشانگی کرتے ہیں اور مطالبے بھی کھل کے کرتے ہیں کہ یہ ایشوز ہے اس کو ہونا چاہیے رہ گی بات بی بی سی کیا اپنے اگزمبل بھی اپنی بی بی سی اپنی بی بی سی بات پاکست مالوے باگو بلدری یوں ختم ہوئی ہے پیسہ لگتا ہے بی بی سی اپنے سی کوپیسے دیتا ہے میرے کوپیس خریبتا ہے کوپ کی بات ہے ہماری میں آج تک اس لیے میں پی ٹی وی پر کام کرتا آج تک پی ٹی وی کا نو بجے والا خبر رامہ نہیں چھوڑتا آج بھی مجھے انٹرنیشنل نوز جتنے سوئی اپنے پیٹس پاک پیٹی بھی ملتی ہے کئی نہیں ملتی ہے کیونکہ پیٹی پاک رسوس ہے یہ خرص کرنا جاتا ہے ہمارا پرائیوز سیکھٹر خرص ہی کرنا چاہتا ہے یہ پرکس اپنی شروع ہے پرکس اپنی شروع ہے سکتے ہے اگر آپ پردکشن کے اپنی شروع ہے سکتے یا آپ نے دی بی سی کی نسال دی جنے دی بی سی جنے وہ اس کا احس سپرسمن اور بی بی سی کو دیا وہ ایک ہندرد ملین چائنس کی جینا سب سے زیدی جاتی ہے یہاں ہم نے کیا دے رہے ہیں اپنے سٹیٹ تیلیوزن کو ہم نے تو بھائی 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 دینا چاہیے جب جا کے وہ سرون کو ادا کر سکے ہم وہ دے بھی نہیں رہے ہیں بی بی سی انٹرنیشنل اور بی بی سی لوکل میں فرق ہے بی بی سی لونیل وہ چیزیں دکھاتا ہے جو لوکل ہی ہوتی ہے اور بی بی سی انٹرنیشنل انگلینڈ کی فارن پالیسی کے گرد گھومتا ہے انگلینڈ کا پرامس کا ہر ہفتے ایڈیٹرز کو صبح ناشتے پر بلا کے بریفنگ دیتا ہے کہ اس ہفتے میں ہم یہ 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 کام کرنے والے ہیں اور اس کے مطابق ہم چاہتے ہیں کہ آپ کبرز کر دیئے اسی طرح دنیا ہے کہ دوسرے ممالک میں بھی یہ سلسلہ ہوتا ہے پاکستان کا سٹیک ٹی وی اتنا امیر نہیں ہے کہ وہ یہ سب پچھ کر سکے اس کے باوجود جو پی ٹی وی وی کیا گیا ہے اس میں تو ہم انگلیش زبان کو استعمال کرتے ہیں ہمارا میسیج جاتا ہے جو ریکوائیڈ ہوتا ہے اور جو دوسرے ہارے پی ٹی وی کے چینلز ہیں ان کے ورئیہ بھی میسیج جاتا ہے لیکن چونکہ اربو دنیا کی بہت بری زبانوں میں سے ایک نہیں ہے اس لئے پوری دنیا کو ہم ٹھیک پڑا میسیج نہیں دے سکتے بہت شکریہ عظیل چاہ ساعت کا بہت شکریہ عظیل چاہ ساعت کا بہت شکریہ عظیل چاہ ساعت کا اور سوفیہ آت کا بھی معلومہ آج یہ کوشش ضرور تھی کہ ہم سٹوڈیو سے نکلے جو آخر یہ بات ہو رہی تھی کہ سٹوڈیو میں بات کر بھی یہی چار نوز بات کر پکتے تھے اتنی دور آنا اور پھر سٹوڈیوٹس پہ بھی مسلسل بیٹھائے رکھنا ان سے باتشت کرنا انٹریکشن یہ اس لئے بھی ضروری ہے کہ ہم چار ساعت سے ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ میڈیا کے اندر بھی وہ الیکٹرونک میڈیا ہو اور اس نے زبان کس قسم کے زبان کی استعمال ہونی چاہیے اور لکھنے میں بھی میں ایک چیز ضرور چاہوں گا سٹوڈنٹس میں چکے بیٹھا ہوں اور یہ بات کہنا ضرور چاہوں گا ریڈیو ایک میڈیم ہو اور اس پہ کارٹون قائم میں چلا رہا ہو تو میرا سوچئے کیسا لگے گا میں نے یہ بھی کیا خیقہ جی بان کے کارٹونسٹ ہے میں ریڈیو پہ ہوتا تھا تو وہ میرے ساتھ ریڈیو پاہن کرتے تھے کارٹون پاہن کرتے تھے اور بہت سے لوگوں نے ریڈیو پہ ان کے طریقے سن سن کے کارٹون بنانا شروع کر دیئے بہت کچھ کرنا شروع کر دیا کچھ کرتے رہنے کی کوشش کریں گے تو بہت کچھ ہو جائے گا اللہ تاجستان کو سلامت رکھے ہمیں آزادی و انہار کو استعمال کرنے کی پاکل دے لیکن جو اس کی حدود ہے جو محضرت طریقہ ہے اس کو اپنانے کی بھی توفیق دے اللہ نے آسانیہ تقسین کرنے والا بنا ہے مراد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سن کو جاوز دیجئے اللہ رکھے بانے